آپ کو بتائیں سینیٹر مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیرمن کے لیے حکومتی امیدوار بنتخب ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سینیٹر مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیرمن کے لیے نامزد کیا گئے ہیں حکومتی امیدوار اب یہ ہوں گے اور آپ کو بتائیں کہ سینیٹر مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیرمن کے لیے حکومتی امیدوار نامزد کر دیے گئے ہیں صادق سنجرانی چیرمن کے سیٹ کے لیے نامزت کیے گئے ہیں حکومت کے جانب سے اور ڈپٹری چیرمن کے لیے مشاورت کی جارہی تھی حکومتی ارکان کے اندر اور مرزا محمد آفریدی کا نام سامنے آیا ہے جن کو ڈپٹری چیرمن کے لیے حکومتی امیدوار نامزت کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلی کہ اپوزیشن کے جانب سے یوسف ازا گلاری چیرمن کے لیے نامزت کیے گئے ہیں جبکہ عبدالغفور حیدری کو ڈپٹری چیرمن کے لیے نامزت کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا اور نام سامنے آ گیا ہے مرزا محمد آفریدی ڈپٹری چیرمن کے لیے حکومتی امیدوار نامزت کر دیا جائیں گے چیرمن اور ڈپٹری چیرمن کون ہوگا کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو نام سامنے آئے ہیں حکومت کی جانب سے چیرمن کے لیے وہ صادق سنجرانی ہے اور ڈپٹری چیرمن کا نام ابھی تک فائنل نہیں کیا گیا تھا لیکن اب حکومتی امیدوار سامنے آ چکا ہے مرزا محمد آفریدی کل ڈپٹری چیرمن کے لیے ووٹنگ ان کے حق پہ ہوگی وزیراعظم نے مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹری چیرمن کا امیدوار نامزت بھی کر دیا ہے زیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائے گا ڈپٹری چیرمن کا نام بھی سامنے آ گیا بلکل دیکھئے تحریکی انصاف نے پہلے چیرمن سینٹ کے لیے صادق سنجرانی ہے اور اب مشابطی جلاس کے بعد جو فائٹر سے ازاد امیدوار سے لیکن انہوں نے تحریکی انصاف میں شمولی ادفتیار کیسے کی سینٹر مرزا محمد آفریدی ہیں انہوں نے چیرمن کے لیے حقومت کی نامزت کر دیا زیشان بھٹری چیرمن سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی کو یہ کہا گیا ہے کہ جو فائٹر صاحب کا فائٹر فورا کسی جگہ اکمنیٹ کیا جائے گا تو اس حوالے سے ان کو اس چیز کو مدد ازا رکھتے ہو یہ فیصلہ کیا گیا کہ سینٹر مرزا محمد آفریدی کو ڈیپسی چیرمن کے لیے نامزت کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا